اسلام علیکم معزد ناظرین آپ کے ساتھ عام خبر شہر کریں گے تمام طلبہ و طلبات ہو جائیں تیار حکومت نے اچانک ایک اور انوکھا فیستہ کا دیا جی ایڈی 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 سنٹس صاحب کے لیے حکومت کے طرف سے اچانک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے تمام طلبہ و طلبہ کے تعلیمی داروں کو مکمل طور پر دوبارہ بند کرنے جا رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں تمام طلبہ بند ہونے جانے ہیں اچانک بقاعدہ طور پر بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے تمام طلبہ و طلبات کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا خبر نکل کر سامنے آئی آپ کو اہم خبر دینے جا رہے ہیں بقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور اعلان بھی کر دیا گیا جی ایڈی ایڈی سنٹس کون کون سے تمام تعلیمی دارے بند ہونے جا رہے ہیں تمام طلبہ کو دوبارہ جو ہے وہ چھوٹی ہونے جا رہی ہیں پہلے ہی کورونا کی وجہ سے بہت ہی تمام طلبہ کا حرج ہوا پڑھائی کا حرج ہوا اب انسیو سی کا ایک اہم جلاس ہوا جس میں کورونا کی صورتحال کا جہزہ لیا گیا جب کورونا میں تھوڑی بہت کامی آئی کورونا کی چوتھی لائر میں تو سکولوں کو کھول دیا گیا اس جلاس کے اندر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ بچوں کی صحت ہماری اولین ترجیح ہے تو آپ بڑی خبر کر کر سامنے آ چکی ہے تمام طلبہ کیلئے کیا فیصل صاحب نے آئے مکمل تفصیلات بتانے چاہ رہا ہوں لیکن گزارش کروں گے چینل کو سبسکرائب کر کے بہت لیکن دوبارہ دیں تاکہ صرف مزید ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں تو جی ہے تمام طلبہ و تعلیمات کنٹورنمنٹ اور بورنڈ کی طرف سے بقیدہ طور پر چار سو سے زیادہ سکولوں کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کی بلڈنگز کو بھی خالی کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تو اب تمام طلبہ دن میں چالیس لاکھ تمام طلبہ ہیں ان کا بہت ہی زیادہ نقصانوں کا ان کے لئے انتہائی بری خبر ہے